انی کنتم من الظالمین کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے اور پاک ہے اس کی ذات اور میں ظالمین میں سے تھا انی کنتم من الظالمین میں ظالمین میں سے تھا توجہ ہے قبلہ لفظ استعمال ہوا ہے اس میں کنتو ماضی بائید کا سیگا پتہ نہیں کب ظالمین میں سے تھا یہ ہوا کیا ہے نبی معصوم ہے گناہ کر نہیں شکتا شیطان نزدیک آنے شکتا پھر یہ دعا کرنے کی ضرورت کی ہوئی حضور ہوا یہ کہ یونس علیہ نبینا آئے زمین پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دئیے گئے جرم کیا تھا اب اگر آپ بیدار ہو چکے ہوں میں آپ کو حضرت یونس کا وہ جرم بتانا چاہتا ہوں جس کے کرنے کے بعد یونس نے یہ دعا کی کہ میں اس وقت ظالمین میں سے تھا جرم کیا تھا اللہ نے شار نبی حاضر کیے حضرت آدم سے لے کے سرکار عیشاد تک سارے نبی ایک لائن میں کھڑے کر کے اللہ نے کہا کلمہ پڑھو توجہ پوری کلمہ پڑھو کلمہ توحید نبیوں نے پڑھا کلمہ رشالت نبیوں نے پڑھا پھر کلمہ ولایت پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھا محمد رسول اللہ پڑھا علیون ولی اللہ پڑھا حضرت یونس نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے دی ہے محمد کی رشالت کی گواہی بھی دے دی ہے میں علیہ و علی اللہ نہیں پڑھتا توجہ پوری نہیں پڑھتا پھر اس نے غور کیا دیکھا کہ حضرت آدم نے بھی علیہ وآلہ پڑھ لیا حضرت نو نے بھی علیہ وآلہ پڑھ لیا حضرت موسیٰ نے بھی علیہ وآلہ پڑھ لیا حضرت دعود نے بھی علیہ وآلہ پڑھ لیا حد ہو گیا شیخ والنبیاء حضرت ابراہیم علیہ وآلہ نبی نانبی علیہ وآلہ کی گواہی دی خاتم النبی جین محمد مصطفیٰ نے بھی علیہ وآلہ کی گواہی دی جب سارے نبیوں کو پڑھتے دیکھا حضرت یونس نے کہا میں بھی پڑھ لیتا ہوں توجہ ہے یونس نے بھی پڑھ لیا پڑھا یونس نے بھی علیہ و علی اللہ لیکن کوچھ لمحے دیر سے پڑھا اللہ نے نبوت تو دے دی جب زمین پہ آیا مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے کہا یونس مجھے یہ بتا تیری جلت کیسے ہوئی تو علیہ و علی اللہ میں تاخیر کرے جیس کی گواہی نبیوں کو معاف نہیں تیرا میرا کیا بنیں گا اور پھر قبلہ نماز سارے پڑھتے ہو توجہ پوری بلکل فضائل کی آخری بات نماز سارے پڑھتے ہونا کیسے صورت کو ہر حالت میں پڑھنے کا حکم ہے بولو یار سورہ الحمد نماز شروع کریں سورہ الحمد پڑھی جائے گی بلکل ٹھیک سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی سورہ الحمد قرآن ہے نا میں نے نماز پڑھی کل اور سورہ بقرآ کی تلاوت کی سورہ الحمد نہیں پڑھی میری نماز ہو گئی بولو یار میرے سارے ہوئی میری نماز کسی مسلک کے تحت میری نماز نہیں ہوئی اچھا سورہ حمد کیا ہے سورہ الحمد کیا ہے قرآن سورہ بقرآ کیا ہے سورہ حمد مختصر سورہ بقرآ بہت بڑی صورت قرآن ہے نا مولوی صاحبان نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ جناب ہے قرآن لیکن جو مقام الحمد کا ہے توجہ پوری چاہوں گا جو مقام الحمد کا ہے وہ سورہ بقرآ کا نہیں توجہ ہے نا قبلہ جو مقام الحمد کا ہے سورہ بقرآ کا نہیں مولوی پھر تجھے سمجھ نہیں آتی جب مرتبے میں عزت میں شان میں اللہ کا سارا قرآن برابر نہیں انسان کیسے برابر ہو جائیں گے انسان کیسے برابر ہو جائیں گے اور اس صورت میں وجہ کیا ہے کہ یہی صورت پڑی جاتی ہے تو نماز ہوتی ہے آخری آیت ٹائم نہیں کہ ساری آیتوں میں بحث کروں آخری آیت کیا ہے نہیں نہیں سورہ الحمد کی اس سے پہلے کیا آتا ہے انعمت علیہم صراط اللہ زینہ انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پہ تُو نے انعام کیا ہے ان کا راستہ نہ دینا جن پہ تُو نے غضب کیا ہے یعنی تم نماز میں انعام نہیں مانگتے جاک کے سنو یا خدا راکھو تُو سی انعام نہیں مانگ دے نماز میں کوئی بھی انعام نہیں مانتا انعام والوں کا راستہ مانتا ہے انعام نہیں مانگا جاتا تُجھے کیا پتا ہے کہ شانِ علی کیا ہے تُو نماز میں انعام نہیں مانگ رہا انعام والوں کا راستہ مانگ رہا ہے یہ ہوا ایک ہے انعام ایک ہے انعام والے ایک انام ایک انام والے اب میں پڑھتا ہوں قرآن کہ انام کیا ہے آخریات اللہ کی علی جوما اکملت لکن دینکن و اتممت علیکم نعمتی تیرا دین پورا میری نعمت پوری یعنی دین مصطفیٰ بھی علی انام خدا بھی علی بس ایک علی کے فضائل سنے ہیں ایک علی کا ذکر مسائب سنوز زیادہ سے زیادہ تین منٹ اللہ زکی سرور کورٹی صاحب اور اخترچ نیوٹی کو کروڑ کروڑ جنہ نصیب فرمائے انہوں نے لکھا ہے ہیں آخری شلام کو اکبر جکے ہوئے ہیں آخری شلام کو اکبر جکے ہوئے نقشہ کچا ہوا ہے رکوے رسول کا ہیں آخری شلام کو اکبر جکے ہوئے نقشہ کچا ہوا ہے رکوے رسول کا سارے ساتھی قربان کر کے آیا ہے حشین بادشاہ سانی زہرہ کے خیمے پر آیا ہے تطہیر تلاوت کی گھبرائی بی بی کہا اما فیضہ دیکھنا عباس اور حسین کا خیمہ چھوڑ کر یہ شاہل کس طرح میرے دروازے پہ پہنچ گیا ہے ادھر عباس کا خیمہ ہے ادھر حسین کا خیمہ ہے میرا خیمہ تو درمیان میں تھا بی بی فیضہ نے پردہ ہٹایا ہے غش آیا بی بی فیضہ کو آفاکہ کروایا گیا سانی زہرہ نے پوچھا اما کیا دیکھا کہا زینب اجڑ گئی ہو تیرے دروازے پہ وہ سوالی ہے کہا ہے نا آپ جس کے قدموں کا صدق کہا کون ہے کہا حسین سوالی بندیا کہا بلاؤ اندر آئے مظلوم کربلا کہا بھائی حسین اس طرح کیوں کیا کہا تُو کریم کی بیٹی ہے خود کریما ہے میں کربلا میں مجبور ہو گیا ہوں اللہ کرے میں جمعہ سمجھا سکوں کہا رید تو ہماری یہ تھی کہ ہم دے کے واپس نہیں لیتے ہائے ہائے ہم جب کشی کو دے دیتے ہیں واپس لیتے نہیں میری مجبوری ہے محمد کا دین نہیں بچتا کہا حسین کیا مانتا کہا اکبر تجھے دیا تھا مجھے اکبر واپس کر دے مجھے اکبر واپس کر دے ایک جملہ کہا کہا حسین میں روکوں گی نہیں ایک تو یاد رکھو میں کریم ابن کریم میں کریم باپ کی کریم بیٹی ہوں اکبر تیرا سوال ہے ہم سائل کو سوال سے زیادہ دیتے ہیں اکبر آیا اکبر کہا آن و محمد امام نے کہا اکبر مانگا تھا کہا اکبر تیرا سوال ہے آن و محمد میری طرف سے چلنے لگے نا مظلوم کہا حسین ایک بات سنتے جائیں کہا ہاں ماں جائی کیا بات ہے کہا اکبر سے پوچھ لے یہ ایک دن کا تھا جب تُو نے میری گود میں ڈالا تھا کہا ہاں ماں کی جائی کہا آج اٹھارہ سالہ ہو گئے اٹھارہ سال ہو گئے اسے پوچھ لے نہ میں نے کبھی اسے مٹی پہ بٹھایا ہے نہ میں نے کبھی اکبر کو مٹی پہ بٹھایا ہے نہ میں نے کبھی اکبر کے کرتے کو مٹی لگنے دی اللہ کرے میں سمجھا سکوں حسین بھائیہ جب سے توشلیا ہے نہ میں نے کبھی اکبر کو زمین پہ رکھ نہ کبھی اکبر کو زمین پہ بٹھایا نہ کبھی میں نے اکبر کے کرتے کو مٹی لگنے دی حسین منت کرتی ہوں میرا اکبر مٹی میں نہ ملا دینا بس حضر داروں ساری شہادت نہیں پڑھنی اکبر کو لے کے آیا ملیا بیویوں سے یا اکبر کی ماں جانتی ہے یا اکبر کی بھوپی جانتی ہے یا سکی نہ جانتی ہے تجھے مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکتا میں تو وہ حصہ پڑھنا چاہتا ہوں تیار کر کے اکبر کو حسین نے کہا اکبر جا کہا جاؤں بابا کہا جا اکبر چلے آواز دی اکبر واپس آ اکبر واپس آئے حسین اکبر کا ماں تھا چوما کہا اکبر جا اکبر واپس تھوڑا سا چلے کہا واپس آ اکبر پھر واپس آئے حسین اکبر کے سینے پہ بوسا دیا پھر اکبر گئے کہا اکبر واپس آ مولا اکبر نے کہا بابا بھیجتا بھی ہے واپس بھی بولا کہا اکبر تُو نے انصاف نہیں کیا بے غیرت امت مجھے محلت دیتی میں تیری شادی کرتا اللہ تجھے تششے زیادہ خوبصورت بیٹا عطا کرتا پھر این شباب کے عالم میں وہ موت کی جانب جاتا پھر میں تجھ سے پوچھتا اکبر جش کا جوان بیٹا مرنے جائے عذروں کو مل اللہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے سنتی بار حشین نے بھیجا سنتی بار بلایا آخری بار اکبر نے کہا بابا اگر تُو نہیں چاہتا نہ جاؤں کہا نہیں اکبر جانا تو تجھے ہوگا کہا پھر اب بلائے گا تو نہیں کہا تجھے نہیں بلاتا اللہ کرے میں سمجھا سکوں حسین کی غربت اکبر کا گھوڑا چلا حسین نے خیمہ چھوڑا عذر دارو اکبر کا گھوڑا تھوڑا سا تیز ہوا حسین کے قدم تیز ہوئے اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا حسین نے قدم اور تیز کیے اکبر کا گھوڑا تھوڑا دور گیا ہوگا یا حسین نے آہشتہ آہشتہ بھاگنا شروع کیا یا اکبر کو آواز آئی تیلے پہ کھڑا تھا آباس آواز دیکھے گئے تھا اکبر آ رک جا اکبر آ رک جا اوہ اکبر آ رک جا اکبر نے کہا چچا پہلے بابا بلاتا تھا آج اب تو نے بلالیا کہا اکبر شوال نہ کر پیچھے مڑ کے دیکھ رب مصطبا کی قسم ہے اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا زہرہ کا لال زمین پہ گر کے گاراتا اکبر شیلے چوالے